بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے کل رات ایک دعویٰ کیا گیا کہ جناب مریم نواز صاحبہ کے شوہر کیپٹن سفدر صاحب کی یہ دوسری بیوی سامنے آگئی اور ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے آیا میں وہ آپ کو دکھاتا بھی ہوں سنواتا بھی ہوں اس پہ بات کرنی ہے اور دوسرا یہ بات کرنی ہے کہ ایک سرب موہر لفافہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا گیا اور جیل حکام کی جانب سے جمع کروایا گیا اٹک جیل حکام کی جانب سے اس میں عمران خان کو کیا کیا سہولیات میسر ہیں آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس پہ بھی بات کرنی ہے اور ساتھ ہی بات کرنی ہے کہ جناب پورا ملک سڑکوں پر ہے بجلی کی بلوں کے خلاف یہ میں مسلسل بات کر رہا ہوں اس پر اس پر بھی بات کرنی ہے سب سے پہلے چینل سبسکرائب کیجئے جناب گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور ہمارے جو وارٹر پراجیکٹس ہیں ہمارے جو ویلچئر پراجیکٹس ہیں جو دکھی انسانیت کو جو پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کا سلسلہ ہے ساتھ ساتھ ہم شیئر بھی کر رہے ہیں آپ اپنے نام پر یعنی اپنی آقبت سمارنے کے لیے یہ اللہ کے نام پر لگانا ہے اور جناب اپنے بچوں کی آقبت سمارنے کے لیے اپنے مرہومین کے لیے اپنے والدین کے لیے چاہے وہ مرہومین ہیں یا حیات ہیں اپنے پیاروں کے لیے وارٹر پراجیکٹس ضرور لگوائیے پیاسی انسانیت کو پانی پلائیے جیسے چاند نہیں نکل آتا عید کا ایسے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں جیسے کسی گھر میں کوئی بچہ یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں اس طریقے سے پانی نکل آنے پر خوش ہوتے ہیں یہ آپ خود دیکھ لیجئے آجیں بھائی کل رات حریم شاہ نے ایک اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ نکوی صاحب آپ نے یہ کس طرح کا موضوع اٹھا لیا میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے آپ میری گواہی بھی جیں گے اس پہ میں بولوں گا آپ دیکھ لیجئے گا اور اس پہ بولنا بہت ضروری ہے ایسی چیزوں پہ بولنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسی چیزوں کو آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اگنور کرنا بہت غلطی ہوتی ہے اور یہی غلطی نون لیگ کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے بطور ایک ایک صحافی کے طور پہ یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ جو بھی ایک نمبری دو نمبری جو بھی ہو اس کو اسی طریقے سے خبر کے طور پہ بتایا بھی جائے اس پہ تفسرہ بھی کیا جائے اور جناب حریم شاہ نے ایک ٹویٹ کی کل رات لیٹ آرز کہ مریم نواز کے شوہر کی دوسری بیوی ساتھ اس کی ویڈیو بھی لگائی وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں سورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ خاتون زرینہ سفدر مریم کے شوہر سفدر اوان کی دوسری بیوی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ازان سفدر ہے لیکن اب خاتون اپنے حق کے لیے رو رہی ہے اگر یہ جھوٹ ہے تو مریم یا ان کے شوہر تردید کر دیں ٹھیک اچھا اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانے لگا ہوں کہ جس میں ذرا دیکھئے گا پرکھیے گا اتمنان سے کہ جس میں وہ خاتون بات کر رہی ہیں رو رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں یہ آپ ذرا دیکھئے گا پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آپ نے ساتھ رہنا ہے میرے یہ یہ دیکھ لیجئے اس دن میں رو رہی ہوں تو آپ کی وجہ سے اور آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے اب میں آپ کی زندگی میں نہیں ہوں جو جو برزی کرتے ہو کرو ایک دن تمہیں ضرور پہ نہیں قدر آئے گی اب تمہیں ضرور پہ نہیں قدر آئے گی میری خوشیہ میرا سکوت سب کچھ پر باند ہو گئے آپ کی وجہ سے اب انشاءاللہ خدا بدلہ لے گا آپ سے میرا آپ نے سن لیا آخر پہ یہ تصویر ہے جس کا وہ ازان نام کا بچہ جس کی وہ ذکر کر رہی ہیں یہ یہ آخر پہ بچے کی بھی تصویر ہے ایک خاتون کا آپ نے سن لیا اس نے کہیں پر مریم نواز کا نام نہیں لیا اس نے کہیں پر کیپٹن سفدر کا نام نہیں لیا لیکن چونکہ ایک ستم زریفی ہے چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں چونکہ اب یہ سوشل میڈیا ہے چونکہ وہ آپ کو ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے ان کو بھی جواب دینا پڑتا ہے جن میں میں کبھی ایسے لوگوں کے نہ مہولگتا ہوں نہ ان کا ذکر کرتا ہوں نہ ان کے لیے کوئی اس طرح کی الفاظ استعمال کرتا ہوں لیکن وہ سب کو پتہ ہے وہ ہمارے دو تین کھلے ڈولے لوگ کھلے ڈولے دوست ہیں یہ انہی کے ہتھے چڑھیں تو ٹھیک ہے ہمیں تو تربیت ہی نہیں ہے اس طرح کی لیکن معاملہ یہ ہے کہ معاملات یہ دو ہزار اٹھارہ کا ٹویٹ گیارہ بیس گیارہ دو ہزار اٹھارہ کا میں ٹویٹ رابی پیرزادہ کا یہ ٹویٹ میں شیئر کر رہا ہوں رابی پیرزادہ نے بھی جو کہ آج کل بہت ہاجن بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے بھی یہ ٹویٹ شیئر کیا تھا اور اسی خاتون کی یہی ویڈیو اسی ڈیوریشن کی لگائی تھی اور اس وقت لکھا تھا کہ ایز ریسیوڈ تھرھو سورسز کیونکہ جب اس طرح کی کوئی چیز کرنی ہونا تو وہ سورسز پہ ڈال کے یہ تو خیر ویسے کوئی صحافی بھی نہیں ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا ہیں جن کو شباز گل کے بقول کچھ کہیں تو وہ اس ٹائپ کی عورتیں ہیں لیکن یہ تو صحافی بھی نہیں ہے آج کل تو صحافی میڈیا ہاؤسز جو بھی کوئی اگر اس طریقے کا کوئی گڑڑ کرنی ہونا تو سورسز کے ذریعے تو انہوں نے لکھا تھا کہ اس ریسیوڈ تھرھو سورسز the reported second wife of captain صفدر her name is zarina صفدر she has to run to turkey with her new born son ازان صفدر when مریم نواز شریف family came to know about her and started a hunt اب یہ انہوں نے رابی پیرزادہ نے یہ بیس نومبر دو ہزار اٹھارہ عمران خان کی نئی نئی گورنمنٹ آئی تھی اور یہ جناب انہوں نے رابی پیرزادہ نے یہ حرکت کی تھی وہی حرکت وہی سیم ویڈیو لگا کے وہی حریم شاہ نے کروائی مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ کا دشمن آپ کو کن کے ذریعے target کروا رہا ہے یہ بھی بہت بڑی سی تمضریفی ہے اب مسئیبت یہ ہے حریم شاہ نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو کیپٹن سفدر اور مریم نواز اس کا جواب دیں اب یہاں پہ ڈبل مسئیبت ہے کہ اگر وہ جواب دیتے ہیں تو ان کو اہمیت ملتی ہے اگر وہ جواب نہیں دیتے تو پھر لاکھوں کروڑوں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے یہ ایک بڑی ستم ضریفی ہے نا ایک بڑا ایک شومی قسمت ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے یہ بہت بڑی ایک معاشرے کی میں سمجھتا ہوں ڈاؤن فال ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں تو دوسرے کو اہمیت ملتی ہے اور آپ جواب نہیں دیتے تو پھر دوسرا وہ کہتا ہے جناب یہ سچ ہوگا جب وہ انہوں نے جواب نہیں دیا تو نیم خاموشی یہ رضا مندی ہے اور وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے تو اس میں گو کہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ دوستوں نے اب اس کو ریسپانڈ کرنا شروع کر دیا لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی باتوں کا قانونی جواب دیا جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے مجھے یاد ہے کچھ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے تو وہ اگنور کیا جاتا ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ لوگ آپ کی عزت کو تارتار کرتے ہیں ایسے لوگ آپ کی عزت پر حملہ آور ہوتے ہیں ہمیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کچھ چاند سال پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا عاصف علی زرداری صاحب کی بھی ایک نئی بیوی دوسری بیوی ایک سامنے آئی تھی ان کا کوئی بیٹا بھی سامنے آیا تھا اور وہ تو بقاعدہ ان کے انٹرویوز چلے تھے بقاعدہ انٹرویوز چلے تھے اس وقت میئر وائی میں ہوتا تھا ہم نے ان کو ایکسپوز کیا اس عورت کو مجھے یاد ہے جب ہم نے اس عورت کو ایکسپوز کیا اور اس کا ہم نے وہ نکاح نامہ دکھا دیا سکرین پر اور پھر اس کے بعد ان کی حالت کیا ہوئی مجھے یاد ہے کہ جب وہ جا رہی تھی سٹوڈیو سے نکل کے تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ توازن کھو بیٹھی ہیں پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ناس گئیں یعنی ان کا شوہر بھی تھا ان کے بچے بھی تھے ان کا نکاح نامہ بھی لیکن پھر بھی وہ آ کے ایک بلا رہا ہے دوسرا بلا رہا ہے تیسرا بلا رہا ہے ٹاک شو میں اس کا انٹرویو ہو رہا ہے بقائدہ پتہ نہیں وہ کتنے مہینوں تک سکرین پر رہیں اور اس طریقے سے کسی کی عزت کو تار تار کرتی رہیں لیکن یہاں پہ بھائی یہ ایک ستم ذریفی ہے یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کو یاد ہوگا کیپٹن سفدر کے بیٹے مریم نواز صاحبہ کے بیٹے جنید سفدر کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہوئیں جناب وہ وہاں پر اپنا انگلینڈ میں بھی یوکے میں یہاں ادھر ادھر ایک جب یہ پندوڑا باکس نیا آیا تھا پندوڑا لیگ سے اس میں بھی کہا گیا ان کی ایک کمپنی ہے حالانکہ ان کی کوئی کمپنی نہیں تھی دو موقعوں پہ مجھے یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میں سو کروں گی انہوں نے کوئی سو نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا اگر انہوں نے کیا ہوتا تو کچھ کم از کم خبروں میں آتا ایسے لوگوں کو سو کروں گی ایسے لوگوں کو میں قانونی کاروائی کروں گی اس طریقے سے ان کو ڈیفیمیشن نوٹس جائے گا کوئی ڈیفیمیشن نوٹس نہیں کیا تو جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ ایسے لوگ ایسے ہی سر اٹھاتے ہیں ہمارے دوست ہیں ناصر بڑھ صاحب انہوں نے کتنوں کو سو کیا جیو نے کتنوں کو سو کیا یہاں پر عساق ڈار صاحب نے سو کیا اس کے بعد اتنی اس طرح کی جورت کوئی نہیں ہوتی جب اس طریقے سے شرمندہ ہو کہ اس طریقے سے یہ بے شرم لوگ سامنے ان کو معافی مانگنی پڑتی ہے پاکستان میں تو کچھ بھی کر لو لیکن سولہ مہینے کی آپ کی حکومت رہی آپ نے ان لوگوں کا علاج نہیں کیا آپ نے حریم شاہ کدر بیٹھی حریم شاہ دبائی بیٹھی ہیں دبائی ہوں دبائی پہ کیا ہے دبائی پہ ہمارے وہ سلسلہ نہیں ہے کہ یوکے ہو یا یوکے یہ فلاں ہو مجھے یاد ہے کہ وہاں فارن میں بھی کسی خاتون نے اگر عمران خان کا انٹرویو کیا ہے اور وہ انٹرویو ذرا ساخت ہو گیا ہے یوتھیوں نے اس خاتون صحافی کی زندگی حرام کر کے رکھ دی یوتھیوں کو یہ تو ماننا پڑے گا آپ کا نہ سوشل میڈیا ہے آپ کا نہ آپ ریاست کو حکومت کو استعمال کر کے دوسرے ملکوں سے تجارج کرتے ہیں نہ ہی آپ قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں کرتے اور یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ معمولی باتیں ہیں صاحب یہ معمولی باتیں نہیں ہیں محترم یا محترمہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں اور یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جو بہت سارا نقصان پہنچاتی ہیں ایک سرب موہر لفافہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا سرب موہر لفافہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا اور اس میں بتایا گیا کیونکہ جسٹس بندیال نے کہا تھا اچھا امران خان کی ابھی سماعت بھی جاری ہے اس میں کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمانت کی یہی جو اٹک جیل والا معاملہ ہے اسی میں توشہ خانہ کیس تو اس میں سماعت بھی جاری ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آج ہی فیصلہ سنا دیں گے آپ دیکھیں ان کی زمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی امجد پرویس صاحب نے تو کہا ہے کہ جی اس کو ریاست کو آپ نوٹس کریں اور جب تک ریاست کو نوٹس نہیں کرتے تب تک کیس آگے نہ بڑھا جائے لیکن یہ ان کا پراغٹیو ہے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو دو رکنی بینچ ہے ڈیویڈین بینچ جیسے ہی ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو کوئی اس طرح ایک ڈیولپمنٹ آج ہے میں آپ کے ساتھ فوری شیئر کروں گا تو اٹک جیل کے حکام کے مطابق عمران خان کو جیل میں بیڈ بھی ملا ہے تکیہ بھی ملا ہے میٹریس میں ملا ہے کرسی ائر کولر بھی ملا ہے اور اگزاسٹ فین بھی ہے جائے نماز بھی ہے انگریزی ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید بھی ہے ایک درجن کتابیں بھی ہیں اخبار چائے تھرمس خجوریں شہد ٹیشو پیپرز پرفیوم واش روم میں ویسٹرن یا انگلیش کموڈ واش بیسن یہ نیا واش روم بنا ہے خان صاحب کا اور جناب بات سوب ائر فریشنر تولیہ یہ سب فراہم کر دیے گئے ہیں پانچ ڈاکٹرز ہیں جو ان کے لیے بیٹھے رہتے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے ایک ایک ڈاکٹر کی جناب وہ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ خوراک کو چیک کرتے ہیں یہ بی بی سی لکھ رہا ہے کہ جناب وہ واش روم نیا بن گیا ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کو دیسی گھی میں دیسی مرگی اور مٹن بھی مہیا کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کی وہ قیمت بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور میں حیران ہوں یہ وہ مجرم ہے جس پر کرپشن کے کیسز ہیں ایک وہ بھی کنویٹ تھا نواز شریف جو کہتا رہا کہ میری بیوی ان کی بہت ہی کرٹیکل حالت ہے مجھے صرف فون پہ بات کرنے دی جائے ان کو کسی نے فون پہ بات نہیں کرنے دی ان کی بیوی کوئی تین کے چار مرتبہ مل آئی ہیں یہ بائیس روز کے دوران اور پھر بھی وہ روز آ کے شور مچاتی ہیں کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جسٹس بندیال چلے جائیں گے تو خان صاحب کی سہولت کاری ختم ہو جائے گی یہ بالکل میں اس کو نہیں مانتا چاہے وہ جسٹس بندیال چلے جائیں یا پریزیڈنٹ چلے جائیں وہ سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فارق پڑ جائے یہ آپ کی اپنی چیخ و پکار پہ ہوتی ہے بچہ روئے نہیں تمہا دودھ نہیں دیتی یہ چیخ و پکار پہ ہوتی ہے اور یوتھیے چیخ و پکار میں ماہر ہیں یوتھیوں انتشار کرنے میں ماہر ہیں وہ کوٹ کے عدالتوں کے دروازے توڑنے میں ماہر ہیں جو کچھ ساڑھے تین پونے چار سال میں بھویا گیا آج ہم کاٹ رہے ہیں جس طرح سے ٹرک یہاں نظام انصاف پر چڑھائے گئے اس نظام انصاف پر وہ لتھاڑے ہوئے ٹرکوں کے ذریعے آج ہم وہی بھوگت رہے ہیں جس طریقے سے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مبینہ طور پر عربوں روپے نوازہ گئی عربوں روپے سے وہ ہم اسی چیز کو آج بھی ہم بھوگت رہے ہیں آج بھی ہم اسی چیز کا خمیازہ آج بجلی کے بل جو آ رہے ہیں یہ کیا ہے میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کئی ایم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں ماشاءاللہ اور وہ بجلی کے خلاف بجلی کے بلوں کے خلاف ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں وہ حکومت کے مذعے لوٹ کے گئے ہیں اور وہ دونوں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں انہیں اپنے ہدایات دی ہیں اپنے کارکنان کو کہ آپ اتجاج کرو بجلی کے بلوں کے خلاف ابھی جمع جمع آٹھ دن پہلے وہ حکومت پہ تھے سولہ مہینے حکومت کے مدے لوٹنے کے بعد اب وہ اتجازی یہ اپنا نو تاریخ کو آئے ہیں نو دس تاریخ کو یا تیرہ تاریخ کو کتنی تاریخ کو وہ آئے ہیں ٹوٹل تو دس دن مشکل ہوئے ہیں دس پندرہ دن دو آفتیا بھی نہیں ہوئے کاکڑ صاحب کو تو یہ اس بچارے پہ ڈال دیا جائے یہ وہ کاکڑ صاحب پہ ڈال دیا جائے انوارالحق کاکڑ پہ جو نگران وزیراعظم ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ بجلی کا بہران آیا ہے یہ بہران آیا ہے تو بھائی پی ٹی آئی کی وجہ سے آیا ہے یہ بہران آیا ہے تو وہ اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے آیا ہے یہ اگر یہ بہران پی ٹی ایم کی وجہ سے آیا ہے پھر سب کی وجہ سے آیا ہے پھر یہ کیا ہے کہ آپ پویتر بن کے آپ بڑے حاجی بن کے ساتھ مظاہروں میں شامل ہو جائیں اور آپ کہیں کہ سارا ڈس کرائیڈٹ نون لیگ کی طرف چلا جائے یہ کیسی یہ کس طرح کی صورتحال ہے اور یہ کیا وہ یہی تو ججز ہیں جن کو آپ نے دو دوزہ ہزار یونٹ فری کے دے دیے ریٹائرمنٹ کے بھی بعد تو وہ ان کو آل ایڈی پروائیڈڈ ہیں تو آپ وہ نکاح آج خرشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بجلی کے جو ہیں اس کو پندرہ روپے یونٹ کم کیا جائے تو جب آپ تھے اس وقت آپ نہیں دے سکتے تھے خاجہ آصف صاحب نے کہا ہے اگر کہ دو سو یونٹ تک یا دو سو یا تین سو یونٹ تک اس کو فری کر دیا جائے یا اس کی وہ کم کی کم کی جائے حمدہ شباد نے آپ کو یاد ہوگا ایک اعلان کیا تھا کہ میں پورے پنجاب میں سو یونٹ تک بجلی فری کر دیتا ہوں اور وہ فری ہو گئی تھی یہی پی ٹی آئی والے چاڑ گئے تھے سپریم کورٹ اور اسی عدالت نگرے ہو یعنی وہ ججز جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دو ہزار یونٹ ان کو فری ہیں ان کو غریب کے سو یونٹ فری ان سے برداشت نہیں ہوئے انہوں نے وہ حمدہ شباد نے جو اعلان کیا تھا سو یونٹ فری ہر غریب کے اس میں نون لیگ والوں کو بھی ملتے اس میں پیپلز پارٹی والوں کو بھی ملتے اس میں پی ٹی آئی والوں کو بھی ملتے ہر کسی کو پنجاب میں جتنے لوگ تھے سب کو ملتے نا لیکن انہی ججوں نے ستیہ ناس کر دیا اس کو ریوارس کر دیا اور حمدہ شباد نے جو اعلان کیا تھا سو یونٹ جا اب کاکر صاحب نے کہا ہے وابڈا کے یعنی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ان کے ذرا اب یہ سننے میں آیا ہے کہ ان کا ذرا ڈیٹا وہ آ رہا ہے ہو سکتا ہے ان کی یہ فسیلٹی واپس کی اگر حکاربی لی جائے تو کتنا ایک فرق پڑے گا ایک عرب سوہ عرب کا اسے کیا ہوگا ایک سال میں جب تک لائن لاسز ختم نہیں ہوتے جب تک گریڈ ون سے لیک اچھا آپ سترہ سے بائیس گریڈ کے ملازمین کے ختم کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ہر ایس ڈیو کے گھر پہ ہر ایکسین کے گھر پہ ہر ایس سی کے گھر پہ ہر چیف انجینئر کے گھر پہ ہر ان کے اعلی آفیسر کے گھر پر لائن مین کا بورڈ لگا ہوگا آپ دیکھ لیجی گا یہ پاکستانی ہیں بھائی میٹر ریڈر کا بورڈ لگا ہوگا سپریٹینڈنٹ کا بورڈ لگا ہوگا کلرک کا بورڈ لگا ہوگا یہ ان کے نام پہ اپنے میٹر چلائیں گے اب اگر اس طرح سے نہ ہو تو آپ کہنا مجھ پہ جرمانہ کر دینا یہ پاکستانی ہے بھائی جو دس عرب ایک سے لے کر سولہ تک جو لوگ دس عرب کی بجلی کھا رہے ہیں صرف وابڈا والوں کی بات نہیں ہے جو ججز کھا رہے ہیں جو پیٹرول موفت کا مل رہا ہے ججز کو جنرلز کو جو بیروکریٹس کو جو پالٹیشنز کو جو جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں جو بجلی موفت کی مل رہی ہے ان سے کریں نا ان سے سب سے باہت جو لائن لاسز ہیں ان کا علاج کریں جو بجلی کے بل نہیں دیتے ان کا علاج کریں تاکہ پورا ایک یہ آپ ایک گولی جو پین کلر دے کے علاج نہ کریں نا پورا آپریشن کریں پھر پھر سمجھ آئے کہ کس کس کو سبسیڈی دی جاتی ہے بڑوں کو سبسیڈی دی جاتی ہے شگر ملوں والوں کو سبسیڈی دی جاتی ہے یہاں پہ ججز کو سبسیڈی ملتی ہے یہاں پہ جنرلوں کو یہ آئی ایم ایف کی ہیڈ ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کیا کہہ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا یہ پورا دیکھئے گا آپ ذرا بار بار روک کے اس کو دیکھئے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان کو کہا کہ آپ غریب کو سبسیڈی دیں آپ ان کو سبسیڈی دیں جن کی جو خود حالت ازار میں ہیں آج جسٹس بندیال صاحب کو عمران خان کی حالت ازار کا بڑی فکر ہے اور انہوں نے کہا ہے جی مجھے ریپورٹ جمع کروائیں اور جناب ایک جا رہا ہے دوسرا جا رہا ہے آئی جی جیل خانہ جات گئے ہیں وہاں پر جناب پوچھنے کے لیے کہ سر عزت ماب مغل اعظم اکبر اعظم آپ تو سیٹسفائیڈ ہیں انہوں نے کہا جی میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں ٹھیک ہوگی انہ جی وہ ریپورٹ بھی آگئی اس کے بعد جیل حکام کی ریپورٹ بھی آگئی سیشن جائج صاحب بھی ادھر گئے تو جو باقی وہاں پر کہہ دی ہیں وہ شودر ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان پہ پی ٹی آئی والے کہیں کہ غلط کیس ہے وہ کہیں کہ یہ ٹھیک کیس ہے عدالت نے سزا دی ہے نا ٹھیک ہے اچھا تو جو باقی پتہ نہیں کتنے لوگ کل میں نعیم پنجوتھا کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا تو وہ جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے دے دیا کہ عمران خان کو غلط سزا ملی ہے تو پھر یہ جو بائیس دن ہیں عمران خان کے اس کا ذمہ دار کون ہوگا میں قربان جاؤں بلکہ اس جاہل پر اب کیا کیا میں بات کروں یہ جہالت ہے اور یہ وکیل صاحب ہیں کہ مریم نواز مہینوں جیل میں رہی نواز شریف مہینوں جیل میں رہے نون لیگ کے لوگ مہینوں سالوں جیل حمزہ سالوں جیل میں رہا حمزہ شباز اسی تھی کہ شباز شریف جو وزیراعظم ایکس وہ کتنا جیل میں رہے خرشید شاہ صاحب زرداری صاحب فریال تارپور سارے کے سارے کتنا جیل میں رہے مولانا فضل امار صاحب کے لوگ کتنے وہ جیل میں رہے ٹھیک ہے نا اب آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد وہ بائیزت بری ہو گئے باہر آئے تو جو مہینوں جیل ان کی کھا گئی اس کا ذمہ دار کون ہے لوگوں کی زندگیاں جیل کھا جاتی ہے اس کے بعد وہ بائیزت بری ہو جاتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے ابھی تو بائیس دن ہیں بھائی یہ یوتییں اتنے جھوٹے ہیں اتنے بے شرم ہیں وہ بابا روان جنہیں اپنی لیگل کمیونٹی کہتی ہیں مجھے پتا ہے میں خود لاگ ریجوئیٹ ہوں کچھ عرصہ میں نے پریکٹیس بھی کی لیگل کمیونٹی کہتی ہے یہاں وکیل کہتی ہیں کہ اگر آپ نے زمین پر کوئی شیطان دیکھنا ہو تو بابا روان کو دیکھیں کل پرسو کہہ رہے تھے ابھی عمران خان کو سولہ یا سترہ دن ہوئے تھے وہ کہتے ہیں جناب میں ملقات پہ گئیوں عمران خان نے قرآن مجید بھی ایک دفعہ پڑھ لیا ہے یہ بک بھی پڑھ لیا ہے یہ بھی چھ سات بکس انہوں نے جنوائیں اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ چھ سات بکس اگر چھ پانچ چھ ہزار صفات کی بھی ہوں تقسیم کر لیں سترہ دنوں پر یا سولہ دنوں پر پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ایک دن پر کتنے صفات آتے ہیں اور ان کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ یہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ اللہ مانا الحفیظ تو یہ آئی ایم ایف کی جو کنٹری ہیڈ یا یہ ہیڈ ہیں یہ آئی ایم ایف کی یہ کیا کہہ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا کہ سبسٹی آپ غریبوں کو دیں آپ نے امیروں کو دینی شروع کر دی ظاہر ہے جس بندے کا یہ کتنی ایک ستم ذریفی ہے کہ جس بندے کی تنخواہ چالیس ہزار ہے اس کا تیس ہزار بے لارہا ہے جس بندے کی تنخواہ چالیس ہزار ہے وہ تین سو لٹر پیٹرول خرید رہا ہے اور جس بندے کی تنخواہ پندرہ لاکھ ہے اس کو پیٹرول آف موف دے رہے ہیں جب یہاں تک یہ کرتے رہیں گے تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تب تک یہ ملک نہیں صدرنے لگا امید آپ کو ویڈیو بساندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ